موسیقی سانہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران کے مزے ختم وزیراعظم عمران خان کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ٹیلی فانک رابطہ سانہ موڈل ٹاؤن میں ملوث افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا نیمران خان نے وزیراعلا کو ٹیلی فان پر ہدایات جاری کی وزیراعظم کا تاہر القادری سے بھی رابطہ انصاف کے حصول تک ساتھ دینے کی یقین دہانی موسیقی سانہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران اس وقت کہاں ہیں لاہور ڈیوز نے کھوج لگا لیا سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ بفاقی محتسب ٹیکس کے عہدے پر ہے سابق دی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اس وقت این ایم ایسی کورس پر ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن تاریخ عزیز اب ایس ایس پی ڈسپلن اینسپیکشن ہیں ایس پی موبائل عبدالرحیم شیرازی ایس پی سی آئی اے کے اہم عہدے پر فائز ہیں ایس ایس پی سلمان علی خان حال ہی میں او ایس ڈی بنے انسپیکٹر آمیر سلیم اس وقت ایس ایچو شمالی چاؤنی انسپیکٹر رزوان قادر انچارج انویسٹیگیشن رنگ محل ہیں سان ہے مورل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون ہے سامنے لائے جائے شریف برادران سمیت بارہ سابق وزراء کو پوچھوش سے بھی آزاد کر دیا بیریئرز ہٹانے کے لیے کمانڈوز اور شوٹرز کس نے بھیجے اگر پولیس کے سربراہ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں تاہر القادری کی پریس کانفرنس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان وفاق میں بڑے پیمانے پر افسران کی اکھار پیچھاڑ ایڈی خاجہ آئی جی موٹروے پولیس تایونات آمیر زلفکار کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویین ریپورٹ کرنے کی ہدایت امجد جاویس سلیمی کمانڈنٹ نیچنل پولیس اکیڈمی تایونات میجر ریٹائر آزم سلیمان وفاقی سیکرٹری موفمیاتی تبدیلی تایونات معظم جان ساری کمانڈنٹ افسی مقرر شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرافک قوارین کی خلاف ورزیاں سیف سیٹی آثورٹی کا تیل خاخیز ڈیٹا لاہور نیوز نے حاصل کر لیا روزانہ ٹرافک کی ایک لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ دوسرے ازلا سے آئی گاڑیاں بھی خلاف ورزیوں میں شامل پی ایس پی اور پیخ پارٹنر سکولوں کو فنڈز کی ادم ادائیگی کا معاملہ آل پاکستان پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کا یاکم اکتوبر کا پیس کلپ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان صدر اپسا شبیر حاش بھی کہتے ہیں فنڈز نہ ملنے سے ایک لاکھ اساتذہ فاکوں پر مجبور ہیں دھرنے میں پانچ سکولوں سے بچے اور اساتذہ شریک ہوں گے بڑتی مہنگائی میں محکمہ اکسائز عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کو تیار پنجابی پراپٹی ٹیکس میں دس فیصد اضافہ کرنے پر غور موٹسائیکل پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس بارہ سو سے دو ہزار کرنے کی تتویز گاڑیوں پر دس سے پندرہ ہزار روپے تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس لگانے کی تیاری محکمہ اکسائز نے تجاویز حکومت کو ارسال کر دی مہنگائی کے بھمر میں پھسے غریب آدمی کے لیے نیا گھر برانا بھی مشکل فیکٹری مالکان نے سیمنٹ کی بوری اسی روپے مہنگی کر دی سیمنٹ بیک کی قیمت پانچ سو بیس روپے سے بڑھا کر چھے سو روپے مقرر سیمنٹ ڈیلر ایسوسییشن نے اضافہ بلا جواز قرار دے دیا عمران خان قوم کے ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے گیس مہنگی کر دی حمزہ شہباز شریف چودہ اکتوبر کو انشاءاللہ شیر کی فتح ہوگی حوامی خدمت کمیشن مسلم لگنون جاری رکھے گی شاہد خاکان ابباسی لیگی رہنماؤں کا شادباغ میں انتخابی مہم سے خطب این اے ایک سو چوبیس انتخابی مہم پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان نے بھاٹی گیٹ انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا غلام مہیدین دیوان نے ملک زمان نصیب ملک وقار کے ہمراہ گھرگر انتخابی مہم کی اور پارٹی منشور بتایا غلام مہیدین دیوان نے گوال منڈی میں مجلس عذاب میں بھی شرکت کی پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان نے میرہ حسین زنجانی کے دربار پر حاضری دی پاتیہ خانی کی عام شخص ہو یا پولیس والا قانون سب کے لیے برابر پولیس اہلکار اور وارڈنز ہیلمٹ پہنے ورنہ چالان ہوگا جسٹے سلیہ اکبر قریشی نے حکم جاری کر دیا ڈی آئی جو آپریشنز کو عمل درامت کرنے کا حکم ہیلمٹ کی امتوں میں اضافہ زلیہ انتظامیہ کا ایکشن زلیہ افسران کی میکلر روڈ کے تاجروں سے میٹنگ تاجروں کی لوکل ہیلمٹ پانچ سو روپے اور ایمپورٹڈ ہیلمٹ ایک آزار ایک سو پچاس روپے میں ٹروپ کرنے کی یقین دیہانی ہیلمٹ کی قیمتوں میں اضافہ آئی گورٹ میں چیلنج آم آدمی کو مفت اور مارکیر سے سستے ہیلمٹ کی دستیابی یقینی بنانے کی استعداد سرکاری محکمیں مالیاتی دسپلن پر عمل درامت یقینی بنائیں نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مہتمانہ کارروائی کی جائے قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کا کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس سے خطاب سبائی وزیر خزانہ کا صوبے کی مالی حالت پر عدم اتمنان سابق حکومت دکھاوے کے بجر دیتی رہی سو ارب روپے کے بقایجات ورسے میں ملے ہیں وزیر خزانہ پنجاب حاشن جوانبخت کی میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت کا اسی فیصد بجر جاری اسکیموں پر خرچ کرنے کا فیصلہ بجر دس اکتوبر کو اسمبلی میں پیش ہوگا اس وقت تھانوں میں کرپشن اور نااہل افراد دونوں ہیں ایف آئی آر کے اندراز میں وقالا کی مشابرت شامل ہو تو صورتحال بہتر ہوگی ہم نے کرپشن فری معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنا ہے حکومت بزنس مین فرینڈی پالیسیز بنانے پر کام کر رہی ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا پی سی ہاٹیل اور ناہور چیمبر میں تقریب سے خطاب گڑی شاہو میں تیز رفتار موٹس سائیکل خمبے سے ٹکرا گئی ایک نوجوان جام بہت دوسرا موٹس سائیکل سوار زخمی زخمی کو تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتخل کر دیا گیا اینٹی ویہیکل کار لفٹنگ سٹاف کی بڑی کار روائیان داہوری کار چور گینک کے چار اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے دو کروڑ تیرہ سی لاکھ روپے مالیت کی بیس گارڈیاں برامر ایس پی اینٹی کار لفٹنگ آتف حیات کی پریس کانفرنس آسٹریلیا کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے قومی کرکٹ سکوارڈ کا اعلان سترہ روپی سکوارڈ میں سرفراز احمد ایک بار پھر کپتان برقرار ازر علی فخر زمان امام الہق بابر آزم اور اسر شفیق تیم میں شامل بہیم اشرف حمزہ رزوان حارش سحیل عثمان شنباری اباس بھی تیم کا حصہ محمد آمیر ناقص کار کردگی پر ٹیم سے باہر محمد حفیظ بھی نظر انداز پہلا ٹیس سات اکتوبر کو عرب امارات میں کھیلا جائے گا جماعت اسلامی کے شعبہ خواتین کے زیر احتمام پلیٹیز ہاٹیل میں ہجاب کانفرنس گوورنر پنجاب کی حلیہ سمیت مذہبی سکالرز اور خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت شراکار عورت کی حفاظت کیلئے ہجاب کو لازم قرار دے دیا مفررین کا مغربی تہذیب کی بجائے اسلامی اقدار کے فروغ پر زور اور ایکسپو سینٹر میں تین روزہ پولٹری ایکسپو کا آغاز ملکی و بین الاقوامی کمپنیز کے دو سو سے زائے سٹالز لگ گئے سبائی وزیر حسنین بہادر درشک نے افتتح کیا بولے پاکستان میں پولٹری انڈسٹری دن بہ دن پر افتی کر رہی ہے موسیقی